خداون کے کلام میں سے اس وقت میں اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قزات کی کتاب کے بارویں تیرویں اور چودویں ابواب کا مطالعہ اپنے لیے کریں ان ابواب کے اندر افتا کی بنی افرائیم پر فتح افتا کا سات سال کے لیے بنی افرائیم کا قاضی ہونا خداون کا بنی اسرائیل کو فلسطیوں کے حوالے کرنا سمسون کی پیدائش سمسون تمنت میں اس کا دعوت دینا اور پہلی پوچھنا ان باتوں کا ذکر ملتا ہے لیکن اس وقت میں ہم قزات کی کتاب کے چودویں باپ کی پہلی اور چوتھی آیات کے چند حیثوں پر گوھر کریں گے کلام خدا میں لکھا ہے اور سمسون تمنت کو گیا اور تمنت میں اس نے فلسطیوں کی بیٹیوں میں سے ایک عورت دیکھی پر اس کے ماں باپ کو معلوم نہ تھا کہ یہ خداون کی طرف سے ہے کیونکہ وہ فلسطیوں کے خلاف بہانہ ڈھونڈتا تھا آمین سمسون کے متعلق خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ خداون کی روح اسے تحریک دینے لگی قزات کی کتاب تیرمیں باپ کی پچیسویں آیت یہ بیان کرتی ہے اور یہ بھی کہ یہ خداون کی طرف سے ہے کیونکہ وہ فلسطیوں کے خلاف بہانہ ڈھونڈتا تھا لیکن تمنت پہنچ کر وہ خدا کو خوش کرنے کی بجائے اپنی ذاتی خواہش پوری کرنے میں مگن ہو گیا اس کی خودسری اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اپنی فلسطی بیوی حاصل کرنے پر بازد ہو گیا اور اپنے والدین سے کہنے لگا اسی سے میرا بیاء کرا دے کیونکہ وہ مجھے بہت پسند ہے قزات کی کتاب سولویں باپ کی پہلی تینے آت ہمیں اس بات کے بارے میں بیان کرتی ہیں سمسون کی حیرت انگیز طاقت اور قدرتی صلاحیتوں نے اسے خود مختار اور خود سر بنا دیا تھا یہی وجہ ہے کہ کتاب مقدس میں کہیں ذکر نہیں کہ سمسون نے کوئی مذہبہ تعمیر کیا ہو یا خدا سے دعا مانگی ہو یا اس کی ہدایت طلب کی ہو سمسون ان لوگوں کی روحانی حالت کی مثال ہے جو خدا کی خدمت کرنے کے قابل تو ہیں مگر خود انحساری اور خودگرزی کے باعث وہ کام پورا کرنے سے کاسر ہیں جس کے لیے خداون نے انہیں بلایا ہے تموتیس کے نام پالوس رسول کا پہلا خط اور اس کا پہلا بابر انیسویں آیت میں لکھا ہے تو ایمان اور نیک نیت پر قائم رہے جس کو دور کرنے کے سبب بعض لوگوں کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا قضات کی کتاب کے تیرمے باپ کی اٹھارمی آیت میں وہ فرشتہ جو خدا کے فرما برداروں کو اس کی مرضی سے آگاہ کرتا ہے اس فرشتے کا نام عجیب ہے اسی طرح مسیح یسو کو بھی عجیب مشیر کا لکب دیا گیا ہے ہم اکثر خدا کی مرضی کو پورا کرنے کی بجائے اپنی مرضی کو پورا کرتے ہیں جو خاص سب آج کے مطالعہ میں ہے وہ یہ کہ ہم خدا کو خوش کرنے کی بجائے اکثر اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں اور ایسا کرنے سے سمسون کی طرح ہم اسے بہت سے بھاری نقصان اٹھاتے ہیں خدا انہوں نے یہ توفق بخشے کہ ہم اپنی زندگی میں صرف خدا کو خوش کریں تاکہ ہم اپنی زندگی میں کسی بھی بڑے اور ممکنہ نقصان سے بچیں آمین